آئی ٹی کی بات کر لیتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ بڑے نتیجوں کی بات ہو جائے گی اور جو پہلی ہے وہ یہ کہ کمزور نتیجے اور اس کے بعد بازار میں سپر ڈپر تیجی یہ مطلب سمجھنا ہے آپ سے کیا ہوا کیوں ہوا تو پہلے نفٹی آئی ٹی پہ نگاہ ڈال لیتے ہیں ایک زبردست گیپ اپ اور اس کے بعد اس گیپ اپ سے آگے بھی ایک شاندار تیجی یہ ہمیں پچھلے دن کا جو آکڑا ہے یا پچھلے دن کا جو چارٹ ہے وہ دکھا رہا ہے نفٹی آئی ٹی میں اور اس کے ساتھ اب یہ کہاں پہنچ رہا ہے تو اب یہ پہنچ رہا ہے اپنے پورے ریٹریسمنٹ کے یہ جو ریٹریسمنٹ تھا دسمبر دوزار اکیس کے ٹاپ سے لے کر کے پھر جو باٹم بنا آپ کا انتہ ستمبر دوزار بائیس میں اور وہ باٹم بیچ میں کئی بار ریویجٹ ہوا ہے اصل میں وہ باٹم پہلے ہی آپ کا جولائی میں بن گیا تھا جولائی دوزار بائیس میں پھر ریویجٹ ہوا ستمبر میں اور اور مارچ اپریل دوزار تیئس میں بھی تو کنٹینویس تین باٹم یہ بنے ہیں لگوہ ایک جیسے لیول پہ چھبیسزار ایک سو کے آس پاس تو اس پوری موگ کا نیچے کی موگ کا جو ریٹریسمنٹ ہے اس میں اب یہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ریٹریسمنٹ کے آس پاس پہنچ چکا ہے تو سیونٹی ایٹ پرسنٹ ریٹریسمنٹ آپ بہت توجہ دیتے نہیں ہے لیکن اس چارٹ میں کیا اس کا کوئی سیگنیفینس ہوگا سیگنیفیکنس یہی ہوگا کہ ٹیمپراری روڈ بلوک ہوگا پہلی چیز میں کلیر کر دوں آئی ٹی پر میرا سٹینٹ ابھی بھی میرا آئی ٹی پر سٹینٹ ٹیکٹیکل بائی کا ہی ہے آئی ٹی پر سٹینٹ لانگ ٹرم انویسمنٹ کا نہیں بن پائے گا لیکن ٹیکٹیکل بائی جیسا تھا ابھی بھی ٹیکٹیکل بائی رہے گا میں کسی بھی تھیوری سے جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا جب تک earnings revive نہیں ہوں تب تک مجھے نہیں لگتا کہ آپ mean سے دو ڈھائی سٹینٹڈ ڈیویشن اوے رکھ سکتے ہیں high valuation اور کہہ سکتے ہیں کہ blind buy کرو میرے تھیوری میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ prices بڑھیں گے نہیں تو اس کو counter کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیکٹیکل بائی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ ہے early stop plus لگائی اور long بنے رہی so that آپ کی rally بھی نہ چھوٹے تو یہ میرا IT پہ view ہے دوسری چیز یہ structure میں آپ کا new retracement سے زیادہ یہاں کا جو zone ہے 38000 37500 کا جو range ہے اس range سے supply ملنی تو چاہیے because by then آپ کے پاس result بھی نکل چکا ہوگا اور major booster بھی کچھ نہیں رہے گا لیکن یہ zone ایک بار پھر سے بتا دیں اس کا zone ہے 37000 سے 37500 تک کے آس پاس کا plus minus pure and nothing یہ جو zone ہے اس zone میں جا کے supply آنی چاہیے having said that کل جو open ہوا ہے نفٹی کا IT index وہ ہوا ہے gap up opening بھی ہے اس کے اور یہ بہت strong momentum بتاتا ہے تو آپ کا پہلا سپورٹ ہی لگا لیجیے گا کہ کل کا جو low تھا open and low وہ ہی آپ کے لئے immediate support ہے which is 35660 وہ جب تک ہے آپ کے IT index میں momentum maintained ہے اور ساتھ میں جب تک 34200 بھی protected ہے تب تک آپ کا یہ structure بھی protected ہے یہ دو چیزیں IT میں بلکل clear ہیں اور 33000 کے نیچے جب تک یہ index close نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی بھی deeper correction آنے کا کوئی سمبھاؤنا نہیں رہے گا یہ تین پوائنٹ کو دھیان رکھنا ہے پھر سے بتا دیتا ہوں بھی کہ یہ بہت زیادہ وگ میں رہتا ہے یہ index پہلی چیز کل کا جو low ہے وہ اس کے لئے momentum بنا کے رکھے گا which is 35660 وہ آپ کا جب تک بنا ہے تو وہ گیا تو کیا گیا تو بھی تھوڑا correction ہوگا consolidation ہوگا لیکن جب تک 34200 کے نیچے PIT index close نہیں ہوتا ہے آپ کو کسی بھی طرح سے کسی بھی weakness امید نہیں کرنی وہ ہو گیا تو کیا تب پھر آپ کا immediate term weakness شروع ہوگا but even in that case 33000 کے نیچے جب تک نفتی IT index close نہیں ہوگا deeper correction شروع نہیں یہ اس میں total view ہے جی اب اس کے جو نتیجے رہے ہیں حال میں چار بڑی کمپنیوں کے نتیجے تو آ گئے آپ کے پاس جلدی جلدی میں اور ان نتیجوں کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ HCL Tech نے پھر بھی تھوڑا سا بہتر رجحان دکھایا ہے اگر ان کی revenue growth دیکھیں تو 5-5% کے آس پاس کی 24-24 کی guidance ابھی بھی constant currency میں CC میں دیکھ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم نے TCS کے نتیجے دیکھے تو TCS کے نتیجے لوگوں نے ٹھیک ٹھا کہے ہم نے آپ سے بھی پوچھا تھا آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے لیکن کوئی بہت اتراجنک چیز بھی نہیں ہے اور ان فوسس کمزور ہی ہے یہ ایک جنرل consensus view تھا جس شام نتیجے آئے لیکن صبح میں consensus view اگدم سے پلٹ گیا جو بازار بھاو میں دیکھ رہا تھا جس کا ہم نے نفٹی آئی ٹی کے چارٹ پر یہ اثر دیکھی لیا تو یہ کیوں ہوا کیسے ہوا بہت ٹی سی اس میں میں نے ایک اور پوائنٹ لکھا تھا آپ کو جو observe کرنا تھا ٹی سی اس ایک ڈیوڈینٹ پینگ ماشین ہے ٹی سی اس کو hold کرنے کا یا فلاٹش رکھنے کا یا پوزٹیو رکھنے کا ریزلٹ سے زیادہ آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں جو ڈیوڈینٹ پلس پیشل ڈیوڈینٹ انہوں نے دیا ہے اس کو جس کے قارن سے اس میں اپسائیڈ آئے یہ ریزن ہے پلس مجھے ایسا بھی اندازہ لگتا ہے کہ شورٹس رہے ہوں گے سسٹم میں لیکن ریزلٹ میں جانے کے پہلے کیش کے اگینسٹ کی ہیجنگ ضرور رہی ہوگی تو اس کی کورنگ کا بھی کافی ساتھ رہا ہوگا تو دونوں ایک ساتھ تھوڑی سی ریلی زیادہ فیل ہوئی ہے یہاں پہ ایسا میرا اندازہ ہے لیکن ریزلٹ یہ سب پریمیم جسٹی فائی کرنے کو کہیں گے تو مجھے تھیاری سے میں نہیں جسٹی فائی کر پاؤں گا لیکن مارکٹ کے پاس options بہت کم ہیں alternatives بہت کم ہیں larger market cap size میں جہاں پہ بڑا IT میں position بنائے رکھا جا سکتے اور دوسری بات دھیان دینے کی یہ ہے کہ IT index ایک major constituent ہے larger index کا جتنے بھی فنڈ ہیں ان کو اپنے composition maintain کرنے چاہے جو پوزیشن بنا کے رکھنا پڑے گا جو اس طرح result جاتا ہے اور مارکٹ شورٹ کرتا ہے ایسے بڑے ڈیس چاہے ڈیس چاہے ڈیس 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 سیفر ڈیس 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 یہی سوالی تو Infosys باوجود اس کے اس کے نتیجے جو بڑی کمٹیوں ہیں ان میں تھوڑا کمزوری کی طرف ہیں مطلب اگر آپ کہیں شد روپ سے commentary یا actual numbers ان کے basis پر دیکھیں ان کے آدھار پر دیکھیں تو شاید آپ کو اس سمعہ Infosys سب سے مطلب نیچے والی جگہ پر نظر آئے گا ہاں لیکن خریدنے کے لیول پر نہیں ہے میرے حساب سے خریدنے کے لیے تس پندرے پرسنٹ نیچے پھر ملا تو شاید میں جسٹی فائی کر پاؤں گا کیونکہ Infosys ہی ایسا ہے against TCS یا Tata Group IT company جس میں ایویشن کے حساب سے چال نہیں آئی ہے ان میں ان فاکت HCL اے ہزار روپے کے آس پاس سے کافی اچھا مومنٹ دے بیا ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو میرا سیفٹی نیٹ کے حساب سے Infosys پر جیادہ بھروسہ بناتا ہے تس پر مومنٹم کے حساب سے زیادہ بھروسہ بناتا ہے لیکن اس لیول پر مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کسی بھی IT stock میں ہاتھ لگا اگر ریٹرن ملتا بھی ہے underperformance ہونا چاہیے سال ڈیڑھ سال کے حساب سے جی اچھا یہاں پر اب تھوڑا ان کے چارٹ پر بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں لگے ہاتھ جس سے کچھ لیولز نکل کے آئیں اور درشک ان لیولز کا دھیان رکھیں آپ